سب سے پہلے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اس بہن کو نیک سال اولاد عطا فرمائے نیک بیٹے فرما بردار بیٹے اور فرما بردار بیٹیں اللہ ان کو نصیب فرمائے تو باقی یہ تین سال کوئی عرصہ نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کب تک ہو سکتی اولاد ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے بیٹے کے خوش قبری سنائی تو اس وقت وہ حالت یہ تھی کہتے ہیں کہ اللہ میری تو ہڈیاں بھی بڑی ہو چکی ہیں سر کے بال بھی سوید ہو چکے ہیں اور بیوی بھی بان جائے اللہ کیسے ہوگا تو اللہ نے کہا کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے جس کو چاہے دے دیتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تو دعا جاری رکھیں اور وضائف کے طور پر جو قرآن کی دعا ہے صرف اولاد نہیں مانگنی نیک سال فرما بردار آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی دعا کرنی کہ اللہ مجھے ایسی اولاد دے جب میری فرما بردار ہو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور میری زندگی زندگی بن جائے تو اس کے لئے وہ رب حبلی من الصالحین رب حبلی من الصالحین اس کو اپنے دعاوں کا حصہ بنا لیں اور دروشی پڑھا کریں نا اس نیت سے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کہ ما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید